اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج ہم سیمنٹکس میں ایک نئی تھیری کو پڑھنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سپیچ ایک تھیری اس سے پریویس لیکچر میں میں نے کمپوننشل انیلیسیز اف میننگ یا پھر کمپوننشل تھیری اف میننگ کو ڈسکرس کیا اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو آپ ڈسکرپشن میں جائیں میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ لیکچر دیکھیں تاکہ آپ کے کنسپٹس کمپوننشل تھیری کے حوالے سے کلیر ہو جائیں یہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو انٹرڈکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ تھیری پروپوز کس نے کی اور اس کی مین ڈیفینیشن یا پھر مین کنسپٹ ہے کیا جین ایل آسٹن جو کہ ایک بروپوز کی یا پھر انٹرڈیوز کی ان کی اپنی ایک بک میں جس کا ٹائٹل ہے یہ بک انہوں نے 1959 میں پبلش کی اور اس میں انہوں نے کنسپٹ دیا تھا سپیچ ایک تھیری کا سپیچ ایک تھیری is defined as زبان صرف چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یا پھر دوسروں کو انفارم کرنے کے لیے یوز نہیں ہوتی بلکہ لینگویج کے تھرو ہم ایکٹس پرفارم کر سکتے ہیں ہم چیزوں کو کر سکتے ہیں یعنی یہ صرف بولنا ہمارے صرف الفاظ تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ایکشنز کو بھی انفلوینس کرتے ہیں اور لینگویج کے تھرو ہم ڈیفرنٹ ایکشنز بھی کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کو پرفارم کرتے ہیں اب اگر ہم دوسرے الفاظ میں دیکھیں تو وہ ایکشنز جو کہ ہم زبان کے تھرو کرتے ہیں وہ ایکشنز جو کہ پرفارم ہوتے ہیں اٹرینسز کے تھرو ان کو ہم کہتے ہیں سپیچ ایکٹ ایک ایکٹ ہوتا ہے جس میں انسان فیزیکلی کسی کام کو کرتا ہے لیکن وہ ایکٹ وہ ایکشن جو کہ آپ سپیچ کے تھرو کریں تو اس کو کہا جاتا ہے سپیچ ایکٹ ہم ویسے ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ speech act theory says that when we speak we are also acting in the world speech act theory یہ کہتی ہے کہ جب ہم بولتے ہیں when we speak جب ہم بولتے ہیں we are also acting in the world اس کے ساتھ ساتھ ہم act بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہمارا بولنا صرف بولنا نہیں ہے یہ پورا ایک act ہے یہ پورا ایک action ہوتا ہے Austin proposed that communicating a speech act consists of three elements اب Austin نے ایک بات کہی کہ اگر آپ ایک proper speech act کو communicate کرتے ہیں تو اس کے تین elements ہیں وہ تین elements کیا ہیں locutionary act illocutionary act and perlocutionary act Austin نے speech act theory کا concept تو دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہم نے بات کی کہ actions are performed via utterances are called speech acts تو یہاں پہ Austin نے کہا کہ یہ جو ایک speech act ہے جس کو ہم perform کرتے ہیں اس ایک speech act کو communicate کرنے کے لئے ہمارے پاس تین elements ہوتی ہیں locutionary act illocutionary act and perlocutionary act چلی ان تینوں کو one by one discuss کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے سب سے پہلے آتا ہے locutionary act the act of saying something that makes sense in a language that is follow the rules of pronunciation and grammar یہ جو بات ہم کرتے ہیں act of saying something بولنے کا جو ایکٹ ہے جو کہ سنس بناتا ہو کسی لینگویج میں یعنی ایسا بولنا جو کہ آپ کی لینگویج میں کوئی سنس بنائیں سنس بنانے کا مطلب کہ وہ pronunciation اور گرامر کے رولز کو فولو کرے یعنی بولنے کا جو عمل ہے بولنے کا جو ایکٹ ہے the act of saying something اس کو ہم کہتے ہیں locutionary act اگر میں آپ سے کہوں کہ the door is open دروازہ کھلا ہے تو اس کا مطلب اس کا ایک سنس بھی بن رہا ہے میں گرامر کے رولز کو فولو بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں pronunciation کے رولز کو بھی فولو کر رہا ہوں چلی یہاں پہ ہم ایکزیمپلز کو دیکھتے ہیں baby is crying sky is blue jack sorry یہاں پہ یہ ٹائپنگ میں مستیک ہوئی jack loves jill یہاں پہ آپ لفظ کر دیں jack loves jill یعنی jack jill سے لفظ کرتا ہے sky is blue اور baby is crying تو یہ جتنے بھی utterances ہیں یہ locutionary act ہے یہ وہ ایکٹ ہے saying something جو آپ کچھ بولتے ہیں جو آپ کوئی بھی utterance produce کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں locutionary act جو کہ pronunciation اور ساتھ ہی ساتھ گرامر کے رولز کو فولو کرتے ہیں اس کے بعد ہے illocutionary act the action intended by the speaker is called illocutionary act یعنی وہ ایکشن جو کہ ایک speaker intent کرتا ہے مطلب جس intention کے ساتھ ایک speaker ایک جملہ بولتا ہے یا پھر جس intention کے ساتھ ایک speaker ایک utterance produce کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں illocutionary act illocutionary acts are the real actions performed by the utterances یعنی illocutionary acts کیا ہے یہ وہ real action ہے جو کہ utterances کے ثرو perform ہوتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم جب utterances بولتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یا تو ہم کوئی opinion دیتے ہیں یا پھر ہم کسی چیز کو confirm کرتے ہیں یا پھر ہم کسی چیز کو deny کرتے ہیں ہم کوئی prediction کرتے ہیں ہم کوئی کرتے ہیں ہم کوئی request کرتے ہیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس سارے actions ہیں اور وہ actions جو کہ utterances کے through ہو ان کو ہم کہتے ہیں illocutionary act یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار آپ کسی سے request کرتے ہیں کہ please help me please help me آپ کیا کر رہے ہیں آپ ایک request کر رہے ہیں تو یہ request کرنا ایک speech utterance کے through اس کو ہم کہتے ہیں illocutionary act جیسے کہ I will see you later اب یہاں پہ ہمارے پاس تو اس کا کیا تین exemptions ہو سکتی ہیں یا تو وہ ایک prediction دے رہا ہے کہ میں بعد میں دیکھوں گا کہ ٹھیک ہے شاید میں بعد میں دیکھ سکوں promise ہے کہ I will see you later کہ میں تم دیکھوں گا یا پھر میں تم سے ملوں گا یا پھر ایک warning ہے کہ میں تم چھوڑوں گا نہیں I will see you element پہ جو کہ per locutionary act the per locutionary act is any speech act that amounts to persuade convincing scaring enlightening or otherwise getting someone to do or realize something یعنی ہم اپنے act سے دوسروں کو convince کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر دوسروں کو scare کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد enlight کرنا چاہ رہے یا پھر ہم اس کو یہ realize کرنا چاہ رہے کہ وہ کچھ feel کرے یا پھر وہ کچھ realize کرے یا پھر کچھ کرے ہماری لئے اگر ہم simple سے define کریں the effect that an utterance has on thoughts feelings and attitude of the listener اس کو ہم کہتے ہیں per locutionary act یعنی آپ کے utterance کے جو effect ہیں listener پہ یعنی آپ نے جو utterance produce کیا اور اس utterance کے effect produce ہوتے ہیں listener کے thoughts اور feeling یا attitude میں اس effect کو کہتے ہیں per locutionary act suppose ایک teacher کہتا ہے کہ I'm not feeling well can I take your class tomorrow اور students آگے سے کہیں yes sir تو یہاں پہ teacher نے ایک utterance تو produce کیا I'm not feeling well can I take your class tomorrow اور آگے سے students نے response کیا yes sir تو یہاں پہ یہ effect ہوا جو انہوں نے آگے سے response دیا ایک teacher کے response پہ جو انہوں نے reply دیا اس کو ہم کہتے ہیں per locutionary act اب اس تیوری کو مزید classify کیا جون سرل نے یعنی سب سے پہلے یہ تیوری پر فارم جس میں کیا آتی ہے declarative expressive assertive commissive and directive اب سٹوڈنٹس یہ کیا ہے کہ سرل classified the purpose of different speech act under the five following categories اب ہم نے یہ بات کی کہ ہر ایک speech جو ہم بولتے ہیں وہ اصل میں ایک act ہوتا ہے تو سرل نے کیا کیا کہ جیسے میں اگر کسی سے کہ please help me تو میں کیا کر رہا ہوں میں request کر رہا ہوں اگر کسی سے میں کہ اپنے feeling express کر رہا ہوں اگر میں اپنے feelings express کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ expressive ہوا میں کہ sky is blue تو میں ایک چیز declare کر رہا ہوں ایک declarative sentence produce کر رہا ہوں تو اس کا ہوا یا declarative میں ویسے سمجھا رہا ہوں اس سے اگلی lecture میں ہم ان سبی کو discuss کر لیں گے ابھی میں آپ صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ سرل نے جو classification کی اس کا کیا مطلب تھا اور انہوں نے 5 categories میں speech act کو divide کیا جس میں سب سے پہلا ہے declarative then expressive assertive commissive five categories سرل نے تو 5 categories میں speech act کو divide کیا but there are total 7 kinds of speech act سرل نے تو classification کے through 5 categories میں speech act کو divide کیا لیکن ہمارے پاس total kinds of speech act کتنی ہے وہ ہے 7 kinds of speech act یعنی ہمارے پاس total kinds of speech act ہے 7 اس میں سب سے پہلا ہے assertive attrance performative attrance expressive attrance verdictive attrance directive attrance commissive attrance and then phatic attrance students آج کی اس lecture میں آپ یہ تک سمجھاؤں گا میں نہیں چاہتا کہ speech act کے ان سارے kinds کو ابھی discuss کرو اور آپ کے سارے concepts misks ہو جائیں اس آنے والے lecture میں ہم انہی seven kinds of speech act پہ ایک lecture اپلوڈ کروں گا میں اور انہی چیزوں کو ہم discuss کریں کہ assertive attrances سے ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ performative اور یہ سارے جتنے بھی kinds ہیں تو students یہ تھا آج کے lecture اگر آپ کو آج کے lecture کی سمجھ آئی ہو تو please میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں seven kinds of speech act پہ lecture upload کروں گا یہ lecture اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو اپنا دھیر سارا خیال رکھیں انشاءاللہ اگلے lecture میں آپ کے ساتھ ایک نئے concept کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ